آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے پاس ساری سودھائیں ہیں کسی بھی چیز کو ختم کرنے کی تو اتنی ساری سودھائیں ہونے کے باوشد ہم مچھروں اور چوہوں کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر با رہے ہیں ہم چوہ اور مچھروں کو جڑ سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ یہ کم سمیہ میں بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ہم جتنے سمیہ میں ان جیووں کی آدھی آبادی کو ختم کریں گے اس سے بہت کم سمیہ میں یہ اپنی آبادی کو دوبنا کر لیں گے پوری دنیا میں چوہوں اور مچھروں کی انگینت آبادی ہے جن دواؤں سے ان کو مارا جاتا ہے ان دواؤں سے اور بھی جیو کو نقصان ہوتا ہے جیسے ہم نے تو چلے دواؤں اٹھائے چھڑک دیا ٹھیک ہے مچھر مر جائیں گے یا پھر جو چوہیں مر جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ دوسری چانوری مر جائیں گے جو ہمارے لئے وہ کیوں بھی ہیں جیسے مچھر مارنے والی دواؤں سے مکھی اور مدومکھی بھی مر جاتے ہیں یا مدومکھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور چوہیں مارنے والی دواؤں سے بہت سے چڑیاں اور کتے بھی مر جاتے ہیں تو یہ بھی سمبھو ہے کہ چوہے اور مچھر کو مانے کے چکر میں دوسرے جنی مرچ ہیں اور اگر ہم اپنے آس پاس کی علاقوں سے ان کو جڑ سے ختم کر بھی دیں تو یہ گھنے جنگلوں میں تے رہیں گے ہمارے پاس ابھی وہ ٹیکنیک نہیں آئی ہے وہ ٹیکنلوچی نہیں آئی ہے جس سے ہم ان کو جڑ سے ختم کر دیں سمبھو والی چیز ہے اور پھر پرکرٹی ہے پرکرٹی نے جب کسی چیز کو بنایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سو سمجھکی بنایا ہوگا جو شاید ہمیں بعد میں پتا چلے کہ بھائی اس کے بلپت ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے کیا نکسان ہوا ہے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹیں دیجئے دھنیواد